اپنی فوج پہ بھی فخری کرتی ہے میرا نام مذہر اقبال ہے سر میں بیرو چیف ہوں پی این اینڈ کا دو شارٹ کویسٹنز ہیں سر میرے پہلے سر یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح معاشی استحکام کے لیے پولٹیکل سٹیبلیٹی ضروری ہے جس اسی طرح قومی سلامتی کے لیے بھی میرے خیال میں جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ ضروری ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پچھلے دو چار روز میں جو پروسس پاکستان میں ہوا ہے اس کے بعد جو پولٹیکل سٹیبلیٹی ہے وہ انشور کر لی گئی ہے ہو چکی ہے نمبر ون نمبر دو سر ایک کیکلی فرمائیے گا کہ ایک خبریں آ رہی ہیں ٹی وی چینلز پہ بھی اور اخبارات میں بھی کہ فوجی قیادت کی طرف سے ایک پولٹیکل پارٹی کے لیڈر کو کوئی افتار ڈینر دیا جا رہا ہے یا دعوت دے دی گئی ہے حقیقت کیا ہے سر دیکھیں اس دوسری خبر کے بارے میں میرے پاس تو کوئی معلومات نہیں ہے اگر ہوئیں گی تو میں آپ سے ضرور شیئر کروں گا اس فر از پولٹیکل سٹیبلیٹی اس کنسرن ڈیس پولٹیکل سٹیبلیٹی نیشنل سکیورٹی کا نیشنل سکیورٹی کا دار و مدار ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی پہ نیشنل سکیورٹی بہت بڑا سبجکت ہے ڈیفنس فوج تو اس کا ایک چھوٹا سسی کا ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی ڈرائیفز ایوری تنگ اس ڈرائیفز ایکاونومی اس ڈرائیفز سیکیورٹی اس ڈرائیفز ایوریٹی اس ڈرائیفز ایوریتھا سٹیبلی چلی متو apoy dan کو علمومات نہیں ہے اس کے لئے پرشکت ہے ان اسی را سکیورٹی اس شیفتا دیگر سٹیبلیٹی لے مسلم ہیں جو کچھ اللہ، سر세�ز میرے پولٹیکل سٹیبلیٹی کوئی پروسس کا حصہ تھا ڈیمغرشیز میں یہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں یہ کوئی نئے چیز نہیں ہے بٹ یس اس طوران ایک ایک غیر یقینی کی کیفیت آتی ہے میرے خیال میں جس دن نئی گورنمنٹ نے سوئر ان کیا ہے اس دن سراک ایکشینج بھی آپ کی اوپر گئی ہے آپ کا ڈالر کا نیٹ بھی نیچے آیا تو ان او وے ایٹ اس ان انڈیکیٹر کے سم کائنڈ اف سٹیبلیٹیز ریٹرنگ بٹ ای ٹھنک اس کو سسٹینبل رکھنے کے لیے شاید سسٹینبل ہونے کے لیے بھی شاید تھوڑا ٹائم لائے